سم کیوں نہیں دیکھتے جائے بی جے پی ہو بی ایس پی ہو کانگریس ہو ایس پی ہو کہ ہندو بھی مل کروڑ دو بہتوں کیوں نہیں بولتے نہیں بولیں گے وہاں پر اس لیے نہیں بولیں گے کہ درتے ہیں بولنے کے لیے افضل تین ہوئے سی سی اللہ سے دردار سکھ بیان کر رہا ہے آپ کے ساتھ سنگے جانپور کے جانپور کے پارلمنٹ کے الیکشن میں کون جیتا یہاں سے کون جیتا سانسا کونسی پاٹی کا ہے جب یہ مزور سے بولیے کہ آپ نے اس کو اٹھ دیا کہ آپ کسی کو جانتے جانپور میں مسلمان نے اٹھ دیا کہ آپ کسی اتر فردیس میں کسی مسلمان کو جانتے جس نے موڈی اور یوڈی کو اٹھ دیا پھر کیسے جیتا کیسے جیتا پھر کیسے جیتا پھر کیسے جیتا پھر بتائیے نا کیسے جیتا کس نے جیتایا اب ہم یہ سوال کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں رہتا یعنی مسلم اٹھ کی بات آئے گی تم ہم کو چھوڑ کر نہیں جانا تم ہمارے گھر کے نوکر ہو غلام ہو قیدی ہو تم اپنے مستقل کے بارے میں نہیں سوچتا ہم تمہارے آقا ہے ہم پوچھیں گے مگر جہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کے اٹھ کا معاملہ آئے گا ہمارے برہمن بھائیوں کے اٹھ کا معاملہ آئے گا یادو بھائیوں کے اٹھ کا معاملہ آئے گا کھاکروں کے اٹھ کا معاملہ آئے گا جھڑ کے اٹھ کا معاملہ آئے گا اور ایڈر بیٹ پر کلاس کے اٹھ کا معاملہ آئے گا سب خاموش بیٹھے رہے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں یہ بات آپ میری بات کو یاد رکھنا جیسے جناو خریب آئے گا لوگ آئیں گے جس کو میں دلے کہتا ہوں وہ دلے آئیں گے تمہارے ترمیان میں جنہوں نے اپنا سمیر بیٹھ چکے اور میں ان دلوں سے کہا آؤ میرے سے مقابلہ کرو بحث کرو تم دکھ لیکن نہیں جا سکتے میرے سامنے آپ کو لیں کہ نہیں نہیں مل کرو دالو مل کرو دالو دیکھو یاد رکھو ہم جب بچپنے میں تھے تو ہم نے کہانی پڑھی تھی کہ کہانی میں تھا کہ بچوں کو کہا جاتا کہ سو جاؤ شیر آئے گا پورا گاپو آئے گا یہ آئے گا وہ آئے گا میرے بھائی آپ کے اس بولنے سے کیا حاصل ہوا بتائیے کہ آپ نے بی جے پی کو روٹ پایا آپ نے نوٹ نہیں دیا مسلمان نے بی جے پی کو روٹ نہیں دیا دو ہزار انیس دو ہزار چودہ میں پورے ملک میں پورے بھارت میں کالی چھے فیصد مسلمانوں نے بی جے پی کو روٹ کیا اب آپ بتائیے پھر کیسے جیدہ موٹی اس کا جواب آج کے جن میں ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ آپ کو معلوم جوتر پردیش میں لوگ سوا کے جناؤں میں سپا اور پی ایس پی ملے تو پچھتر فیصد مسلمانوں نے ان کو ملا پچھتر فیصد آپ نے جھولی بھر بھر کے دیا ان کو آپ کے دیواز پر باز پیدا ہوئے کہ دان لائے مجھے موٹی کو ہرانا ہے اچھا کیا آپ نے مگر ہوا کیا اجیلیش یادف کے گھر کے تین لوگ ہار گئے ہارے نہ کانگریس پارٹی کے راہول گاندیا میٹی سے ہار گئے ہارے نہ اور وہ ہم کو بول رہے کہ ہم یہاں پر کہا کہاں وزیٹر ہیں مہمان ہیں پیارے ہیں تمہاری میزبانی میں کرنے آیا ہوں پندرہ لوگ سوا سیکھ پر سپا اور بی ایس پی کامیاب ہوئے ایک سیکھ پر مہترمہ سونیا گاندی صاحبہ کامیاب ہوئی اب آپ کو یہ پچھتر فیصد آپ نے اوٹ دیا ہوں تو پورا اتر تردیش میں یہ بی ایس پی سفاہ کانگریس کے سولہ لوگ جیتے ہیں مباخی پر بی جی پی جیت گئی میں ذمہ دار ہو اس کا کیا میرا گینڈیل تھا کیا منلس اتحاد المسلمین کا تو امیدوار تھا کیسے جیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے سیونٹی ون پرسنج ہمارے ہندو بھائیوں نے دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں نرندر موڈی کو اپتا اوٹ دیا اس کا جواب لو جوہاں جفرالدیلویس کی پر الزام لگاتے ہیں تمہارا الزام جھوٹ ہے کیسے ہار گیا تمہارا راحول گاندی اس لیے ہارا راحول گاندی کو کیا میرے عجیم ناس اردکو رمیٹی کو جا کر لوگوں کو بولے کیا میں نے کان میں عیتر گرسی پر کے پھوک دیا سبکے پھر کیسے ہارا راحول گاندی بتاؤ راحول گاندی اس لیے ہارے کیونکہ ان کو مسلم اوٹ ملا مگر ہندو اوٹ نہیں ملا اس لیے وہ ہار گئے وہ کلالا جا کر جیتے وائی ناکھ چون جیتے اس لیے جیت گئے کہ اس پانسنسی میں پائن دیس فیصد کے قریب مسلمان ہے وہاں پر جیت گئے امیجی میں نہیں تھے امیجی میں ہار گئے مگر ہارنے کا راز ہارنے کی وجہ نہیں اوویسی کی وجہ سے ہارے یعنی اب یہ حال ہو گیا کہ اگر ان کے گھر میں کل بھیس دودھ نہیں دے گی تو بولیں گے اوویسی سامنے سے گیا کل صبح چار بجے صبح میں مرغا بھان نہیں دے گا تو بولیں گے نہیں اوویسی کی تقریر رات میں مرغا نے کنا تھا اس میں فکار کا بھول گیا اور اگر کوئی پچاس سام کا ہو کر بھی شادی نہ کرے تو بولیں گے نہیں اس میں بھی سکوچنا کرے گا کیا ہوگے ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پر ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پر میرے حدید دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہر سواج کا لیڈر ہے ہر سواج کے پاس ان کے سیاسی پہچان ہے ان کی خیادت ہے اور اسی لئے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں پوچھو آپ اکاوت نے آپ سے کہ سی ڈبل اے کا جب قانون پارلیمنٹ میں بنایا جا رہا تھا پوری پارلیمنٹ میں بی جے پی کے تین سو ایم پی کے سامنے امید شاہ کے سامنے کس نے بتایا کہ اکسی ڈبل اے کا خانون کالا خانون ہے اور امید شاہ کے سامنے میں نے کہا ہے کہ ممیت کر کے بنار سمیدان کے خلاف ہے یہ کالا خانون ہے میں اس کو نہیں مانتا اس خانون کو پھار دیا میں آپ بتائیے یہ لوگ کار کر رہے تھے آج مندلس کو کانگریس سپا بولتی ہے کہ یہ وڈ کارتی آئے پوچھیں ان پاٹیوں سے کہ جب امید شاہ نے دو ہزار انیس جنیا جلائے میں اندافل ایکٹیوٹیز پریونشن ایک کا خانون کا سرمین کرنے کا پل دایا اور وہ خانون کیا کہتا ہے معلوم آپ کو جلی میں اینائیے کا ایک انسپیکٹر گانپور کے کسی ایک بچے کو ٹرررز خراب دے سکتا ہے بغیر اس پر کوئی کیس آئے اس خانون کی قائد کس نے کی کانگریس نے کی اس کانگریس کی قائد اس خانون کی قائد سماجبادی پاٹی نے کی اس کی مقالفت کون کیا کون ترمیمات پیش گیا جس نے اس خانون کے خلاف اور دیا ہوا اس اتحاد المسلمین اور سعودی نوید سے ان کا دلیل ہے کیونکہ آپ نے تائید کی کیون سماجبادی نے اور کانگریس نے تائید کی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میرے عزیز روزنو اور مزرگو یہ سب لوحارتے ہیں دو ہزار سکرہ کا چڑاو ہار گئے کانگریس اور سماجبادی مل گئے تو ایک گانا اچھا کیا گانا تھا وہ سوکت کہ یو پی کو یہ دو لڑکے پسند ہے کہا تھا نا یو پی کو یہ دو لڑکے پسند ہے بہے گئے تین سو بی جی پی جیت گئی پھر آپ نے دو سال کے بعد پارلیمنٹ میں بہنجی کے ساتھ الائنس کیا آپ نہیں جیت پائے اب ہم جب آ رہے اچھا مندرس کیا کرتی ہے ہم صرف بھارت کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں تین سیٹ لڑے ایک ہیدر آباد ہیدر آباد کی عوام کو لاکھوں سلام ہم نے بی جی پی کو پھر سی ہر آیا نرندر موڑی آ کر میرے خلاف کیمپین کیے آپ کے مکہ مندری کو ملایا گیا تھا بابا بھی آئی تھے پھر یہ راہول گاندی بھی آئے تھے چار منار کے دھامن میں جلسہ کیے کانگریس ہی کہہ رہے تھے کہ ہم کو جلسہ کرنے نہیں دے گی مندلس ہم نے کہا کرو چار منار کے دھامن میں ہمارے لوکر جی سی پی صاحب بولے کہ سر آپ کو کوئی اطراز نہیں ہم کیوں اطراز ہے کوئی کہیں پہ کر سکتا جلسہ کیے میڈیا کے لوگ آ کر پوچھے کہ ان کا جلسہ ہوا میں نے کہا ہاں یہ چار منار ہمارے اپا کی عمارت ہے اپا کے سامنے آئے تھے کچھ نہیں چلا ہار گئے اے ہر چیز کی ذمہ داری مدلس پر ڈال دو کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جس دن بھارت کا مسلمان ان بازوں کو سمجھ جائے گا کہ میرے ووڈ کی کوئی قیمت نہیں ہے اور میرے ووڈ سے موڈی بھی جیتی نہیں جیت گئی ہے میں اپنے وڈ کا صحیح استعمال جب کروں گا جب اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کروں گا جب ہم متحد ہیں گے آپ کے دل و جمعات میں شکوک اور شدات ہوں گے اے نہیں اس کو وڈ دیں گے تو کیا ہوگا میرے بھائی میں آپ شبیل کر رہا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کبھی اپنے ہاتھ کے لئے وڈ دے کر دیکھو تم نے پرسو اندوان کو کیا حاصل ہوا تم کو بتاؤں تم نے آج ہم تمام نے سنا کہ عزیق صاحب کے حل یہ ہماری بہن ہے اس بہن اپنے شوہر کا خط پر کر سنا رہی تھی تو جذبات سے مغلوب ہو گئی پان سال سے اپنے شوہر کو نہیں دیکھ پاتی بچی اپنی باپ کی معدت سے محروم گھراؤں کو ڈمالش کر دیا گیا عظم قاند جیل میں پکری چوری کے کیس میں کیس بک ہو جاتا ہے مختار جیل میں اور انتر پردیش کی چھیلوں میں ستاویس پیصد مسلحان یہ گورمنٹ آف انڈیا کا جیتا ہے انڈر ٹائل ہے انتر پردیش میں پانچ سال اور پندرہ سال کے درمیان میں جو بچی سکول کو نہیں جاتے ساٹھ پیصد مسلحان ہیں انتر پردیش میں اگر گریویٹ سب سے کم نکلتے ہیں تو مسلمانوں کے دو پیصد بتاؤ پھر کم اٹھو گیا کم اٹھو گیا بتاؤ تمہارا خون چوسا جا رہا ہے تمہارے طرقی کے حضاقوں کو ختم کر دیا گیا تم اور نیچے نہیں جا سکتے اب تم سمندر کی تہے پر آ چکے اور یہاں سے اٹھنا ہے آپ کو اٹھنا ہے اور ایسے اٹھو گیا انچان اللہ تعدہ جیسے اللہ کے حکم پر جو سورج نکلتا ہے یہ بادل چکے یہ تو میری بات کو یاد وکھو انچان اللہ ہوتا سورج نکلے گا سورج کی گر میں چمکائیں گی آپ کو اور جب بھول پائے گی تو دنیا سمجھے گی کہ ہاں جس کو ان نے ساٹھ سال جھوٹ اور پھوکا دے کر دواجہ رکھا آج وہ پاشور ہو چکا ہے آج وہ اپنے حق کو پہ جان چکا ہے آج وہ چکا ہے یاد وکھو آج آپ نہیں اٹھیں گے تو نقصان کس کا ہوگا نقصان سماجوازی کا نہیں ہوگا نقصان بی جے پی کا نہیں ہوگا نقصان کانگریز کا بھی نہیں ہوگا نقصان ہمارا ہوگا میں نوجوانوں سے ان کے بہت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جوانی کو لگا دیا ان تمام لوگوں کے لیے خدا کے لیے ان بچوں کی جوانی کو مطلق نہیں دیجئے میں اپنی ماں اور بہنوں شپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ نے راتوں میں کبھی تم نے شائن کی نین نہیں سوست ہو سکی ہماری ماں رات میں کروٹ لے کی تھی کہ میرا بچہ ابھی تک گھر کو نہیں آیا میرا بچے کا سکول کے بیس کا انتظام کیسے کریں گے میرے شہر کی نوکری کا کیا ہوگا اگر کہیں سے پڑا کے کی آواز آگئی تو ہاں کا خلیدہ ہل جاتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو بولی تو نہیں لگ گئی کہیں میرے بچے کو بولی تو نہیں لگ گئی میرے بھائی یہ کب تک اس غیریقینی قیفیت ہم زندگی گزاریں گے جمہوریت ہے سمیدھان ہے اور سمیدھان بھارت کا عین آپ کو جازت دیتا ہے کہ اپنے اوٹ سے اپنی قیادت کو بناو مجھے مت بناو میں آگ ہوں کر اس دنیا سے سلا جاؤں گا میری زمین کی غزا کبھی بن جاؤں گا مگر آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ کے لیے آتا رہوں گا آپ یاد رکھو میری اس بات کو کہ میں آپ تمام کو بھارت کے ہر مظلوم علام کو اپنے پلکھوں پر رکھتا ہوں ہر کمزور کو اپنے پلکھوں پر رکھتا ہوں میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میری ایک خواہش ہے کہ اللہ مجھے اپنے جسم سے روح نکالنے سے پہلے میں اسے نقوض بھوڑ جاؤں کہ ہر کونے میں بھارت کا صورت دین ویسی سے بہتر ایک سیاسی خائد ایک سیاسی رحمہ بن سکتے میری عزیز دوستوں اور دوستوں کو آپ اور سننا چاہیں یا ختم کر دیں گرمی کو نہیں ہو رہی بولیں تھکے تو نہیں نا تھکے تو نہیں نا بول تو نہیں ہو رہی نا تو ٹھیک ہے اب اتنا بولیں گے اتنا بولیں گے کہ انشاءاللہ والتالہ بیدھان صلی اللہ کے سناؤں تک اس کے بعد بھی زندگی بھر بولتے رہیں گے اور یہ سلام لوگ بی جے پی ہو ہمگل علابات جا رہے تھے جاڑیوں کا خاصلہ ہے یہ پجل انگل کے لوگ پڑھ گیا گیا کوئی اسی نہیں آنا ہمارا جلسہاللہ بات دلو گا تو صفحہ بی ایس پی کانگریس کے ایک افہ پہلا دی رومر نہیں نہیں آ رہے نہیں آ رہے یہاں بھی بھائی دی ہوتا ہے ہوتا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ کتنے جھوٹی ہیں یہ کتنے جھوٹے ہیں میرے عزیز روستو اور مزرگوں ہم جب بولتے ہیں تو تیٹھے بہت بولتا ہے اس کے بولنے سے چکلیف ہوتی ہے اب آپ ایک بہت نہیں چائے کڑوی نہیں یاد رکھو اسوڑ دین ہوئے سی کے بارے میں کسی نے اچھا کہا کہ چائے کی پھیالی تو گھرم ہوتی ہے مرکی اتلی اس سے زیادہ گھرم ہوتی ہے سمجھے نا اب ہمارا حال ایسا ہے کسی ایک عالی میں دین نے مجھے سمجھایا کہ ایک باپ اور بیٹا مل کر کانپور پہا رہے تھے بہت سالوں پہلے اور سو سال پہلے تھے تو یہی حال کر کے رکھ دیئے ہر بار کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں اچھا ہم ہمارے بولنے پہ ان کو اطلاز آپ ایمانداری سے ہم کہہ رہے ہیں ہر بار سچاری سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مہارا کلین صدیقی کو جانتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں سنا ہو گا نا ان کے بارے میں سنا نہیں سنا ان کو اتر فردیس کے ایٹی ایس نے گرفتار کیا کیا نا کس نے بولا ان کے بارے میں کسی نے بولا کسی کانگریس کے راہل گاندی نے بولا سپا کے گلے زیادہ نے بولا بی ایس پی کے بہنڈی نے بولا کانگریس کے راہل نے بولا کیوں نہیں بولے کیوں نہیں بولے کیوں نہیں بولے سوچو کیوں نہیں بولے نہیں اس لیے نہیں بولے اگر بولیں گے تو دوسروں کا اوٹ نہیں ملے گا اگر بولیں گے تو دوسروں کا اوٹ نہیں ملے گا ہم کو گجرات سے کوئی لوگ فون کیے وہ فون کر کے بولے کہ کیا آپ ہی تک آپ نے کچھ نہیں کہا کیوں خاموش ہو گئے ہوئے سی میں نے کہا آپ کا کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے بولے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے میں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے سیاسی باپ کون ہے تو بولے راہن میرا چلیے آپ کے باپ کا بدا کو چل گیا میرا کیوں کیوں نہیں بولے تو بولے ہوئے سی صاحب ہم دل سے آپ کو چاہتے مگر کانگریس میں ہم کیا کرے میں نے کہا تمہاری بات سن کر جردلا کے میدان میں امام حسین نے جب یزید کے ظالموں کو وہ یزید پولیس کی پوجیوں کو نماز پڑھایا امام حسین نے کہا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے میری زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اس پر رکھی کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے خندوں پر بکھایا تو یزید کے فوج کے صفاہیوں نے ظالموں نے کہا کہ امام حسین ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار یزید کے ساتھ دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار یزید کے ساتھ میرے عزیز دوستو اور گزرگو اب دل بھی ہمارا ساتھ ہوگا دیماغ بھی ایک جگہ پر ہوگا اور دیماغ میں کوئی خوف کو آنے من دیجئے سوائے اللہ کے دل میں سوائے رسول کی محبت پر کسی کی بشر کی محبت کو آنے من دیجئے اور بے خوف ہو کر منلس کو آٹیجئے لو ہم نے یہ کہہ دیا پھر ہم کو اُتر فردیر سے بھی ایک فون آیا سمجھ آدھی پاٹی کے ایک نیتا کا فون آیا ہم نے پوچھا کیوں نہیں بولتے ارے کیسا بولیں گے سر اگر سیادی بولیں گے تو وقت نہیں ملے گا تو خیر ہم نے مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے وکیل سے ہماری بات ہوئی اور ان کے وکیل نے صاف کہہ دیا کہ کیس میں کوئی دم نہیں ہے یوگی سرکار صرف بولانا کلیم کو ستانا چاہتی ہے یہ کیس نہیں ٹکے گا مگر یہ تکلیف دینا چاہتی ہے آپ بتائیے بولتے نہیں ہیں بولنے کی ہمت نہیں ہے مگر اوٹ لینے ضرور آئیں گے اوٹ لینے آئیں گے مل کر اوٹ آوو مل کر اوٹ آوو اویسی کی بات میں مات آو اے بولانا کلیم کے بارے میں بولو اچھا میں ان کانگریسیوں سے پوچھنا چاہتا بابری مسجد کا فیصلہ آیا بابری مسجد کا کرمنل کیس کا بھی فیصلہ آیا جس میں کوٹ نے کہا کہ کوئی بھی مجرم نہیں ہے میں نے اس فیصلہ کے تعلق سے کہا کہ کیسے ممکن ہے یہ غلط فیصلہ آئے ہم نے موڈی سے مطالبات کیا کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرا ہائی کوٹ میں کیا تم نے کانگریس سفات بی ایس پی سے سنا کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا کیوں نہیں بلتے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ان کی بھی ماخت نہیں ہے منافقت ہے کہ منلس کے بڑھتے ہوئے خدموں کو دیکھ کر خاص کاتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سی جہلے کا اتجاج ہوا تو رئیس کو جو پرتند ہوتا تھا اس کو بولی بھار دی گئی بابا پورے کے رہنے والے لوگ عوام پر ماشاء اللہ سے پولیس بھوس کر جاڑیوں کے آئینیں توڑی تھا 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 کیونکہ نے کہا تھوڑ دو تو آئینیں توڑ رہے گھر کے سامنے پندے اکھا کر دیکھ رہے ویڈیو دیکھا میں ویڈیو دیکھا ویڈیو دالنے والے پر کیس بک کروں آفتاب عالم جو سکول میں کام کرتا تھا بھیڑ آئی بھیڑ سے بچنے کے لیے کسی گھر میں چھپ گیا باہر نکلا تو آفتاب عالم کے سینے میں گولی لکھ رہی محمد صحیح مر گیا بچائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان منماؤں پر ان گھر والوں پر کا گزرتی ہوگی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں متحد رہیے اپنے اوٹ کا استعمال کریے اپنے اوٹوں کا سعودہ ہونے مت دی 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 اپنے اوٹوں کا سعودہ ہونے مت دی 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 اور میں ہمارے عزیخ احمد صاحب کی اہلیہ سے بھابی کی موجود کی میں کہنا چاہ رہا ہوں میں ان کو ٹکٹ نہیں دوں گا یہ ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ یہ ٹکٹ دیں گے آپ ٹکٹ دیں گے اوٹ سرٹیس کا مسلمان ٹکٹ دیں گا اور مجھے اس کی کوئی پروہ نہیں ہے کہ جو ٹی وی والا کھولتا ہے بولے جو لکھتا ہے لکھ رہے ارے تم کیا کروگے کیا لکھوگے کیا بولوگے میری عزت کی ذمہ داری اللہ دیا ہے میری روزی کی ذمہ داری اللہ دیا ہے میری دین اور دنیا کی کامیابی کا فیصلہ اللہ کرے گا مجھے آگ سے بتائے گا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات اب تم میرا کچھ نہیں کرسکوگے ہاں تم میری دان لے سکتے حاضر ہو پیارے لے لو میں سیار ہوں کیونکہ وہ جان تم نہیں لوگے وہ رب کریم فیصلہ کرتا ہے کہ کون اس دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا میری عزیز دوستو اور بزرگو آپ یہ جو یہاں پر اگر پھولے وہ کانگریس کے سپا کے لوگ ہیں وہ بولیں گے یہ زیادہ ہم کو ہی بول رہے ہیں بابا کو نہیں بولے موٹی کو نہیں بولے پہلے جو ہے کمزون کو بولا جاتا ہے اس کے بعد تمہارے سے زیادہ کا طاقت پر اس کو بولا جاتا ہے ہماری نظر میں طاقت تو صرف اللہ کے پاس نہ یوٹی کے پاس ہے نہ موٹی کے پاس ہے طاقت سبین و آسمان ان کے بنانے والے کے پاس اچھا آپ یہ کانگریسیوں سے ایک اور پر غام یہاں پر ان کے دویں ملے ہیں آج رات سے ان کو ضرور بے چینی شروع ہو جائے گی مہاراشتہ کے چناہوں اسمبلی کے مہاراشتہ کے چناہوں میں پورے کانگریس ہر مہاراشتہ کے ہر گام جاتے ہیں وہ اسی کوٹ مت دو بی جے پی شف سے نہ آ جائے گی وہ اسی کوٹ مت دو بی جے پی شف سے نہ آ جائے گی بات سادہ دل مسلمان ہمارے بزرگ ہیں وہ سمجھ گھرے نہیں 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 مجھے ٹائم مل کر ملے آپ کوٹ دیں گے تو بی جے پی شف سے نہ آ جائے گی ہم اپنے بزرگوں سے بولے کہ چاہتہاں یہ یہاں پر شیف سے نہ کانگریس ملنے والے وہ نہیں 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 ہم نہیں دے تو نوجوان تھا وہ تو ٹر کر چکا تھا کہ نے اپنے باہر ہم ہوئے سی کا ساتھ دیں گے تو الیکشن ہو گیا الیکشن ہونے کے بعد کیا کیا کانگریس نے شیف سے نہ کا مکہ منتری بنا دیا شیف سے نہ کو چیف فنسٹر بنا دیا ہمارے نام سے جرا کر اوٹ دلیا مسلمانوں کا مہراشتہ کی اور شیف سے نہ کو مکہ منتری بنا دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان بات پر آپ کو حور کرنا ہے اور بی جے پی کو ہرانا ہے انشاءاللہ اتالہ اس کناؤں میں ہرائیں گے نہ یوگی کو ہرائیں گے نہ یوگی کو پورے عظم کے ساتھ یوگی کو ہرائیں گے موڈی کو ہرائیں گے انشاءاللہ یوگی بھی ہرائیں گے موڈی بھی ہرائیں گے آپ جب بتائیے اب انہوں نے چاہ کیا کانپور میں کانپور میں کوویڈ کی سیکنڈ میں واہی نہیں آئی آپ کو اکسیجن ملی موڈی بھی ہرائیں گے کانپور کی جنتہ کو اکسیجن ملی تو جہاں بی جے پی کو اکسیجن دیں گے ہنے والے سماؤں میں جہاں بی جے پی کو اکسیجن بن کریں گے بن کریں گے نہیں کریں گے ہرے گروہ پیارے زور سے بڑو تو لگاو میرا ساتھا ناریل تکبیر ناریل تکبیر کانپور میں یوگی جی محمدہ گرام ہو گیا کانپور میں پچھتر گن آکسیجن کی ضرورت تھی تو یوگی جنتہ کی سرکار صرف اٹھارا کن آکسیجن دے رہی تھی میں اتھار پردیش اور کانپور کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں جو سرکار آپ کو آکسیجن نہیں دے سکی وہ آپ کے اوٹ کی اقدار نہیں وہ آپ کے اوٹ کی اقدار نہیں ہے کانپور کی جنریز کو ختم کر دیا گیا یعنی کانپور کی چمرے کی انڈسٹری کو ختم کر دیا گیا نہیں کیا گیا آپ یہ یوگی کے بارے میں سنیے جنوری دوہدار انیس میں ایک سو تیس ججمعہ میں پیکٹیوں کو بند کر دیا گیا کیوں کیا گیا کہ کم ملا رہا تھا پہلے کم ملا ہوتا تھا اور تین دن چاریستان کے لیے پیکٹی بند ہو دی تھی یوگی نے کہا تین مہینے بند کر دو مقصد کیا تھا کہ دلیت اور مسلمان ان پیکٹیوں میں کام کر دیا جائے اور پھر فبروی دوہدار بیس کو اتر پردیش کے پولیوشن کنٹرول بورٹ دے دو سو چالیس پیکٹیوں کو بند کر دیا روزگار سے دلیت اور مسلمان محلوم ہو گیا اور آپ کو معلوم لیڈر انڈسٹی نے کہا کہ سبکمبر دوہدار بیس پیکٹی ایک دیس سو سوڑ کا نفتان ہو گیا اس کی ذمہ داری یوکی جس طرح پر آتی ہے مارس دوہدار اکیس میں قریب نووز جمعہ میں فیکٹریز کو بند کر دیا گیا میرے عزیز دوستوں اور گزرگو میری آپ سے گزاریت ہے کہ آپ کانپور کے مقدر کو بدلیے یہاں پر ایڈرگرام کیبلنگ کی گئی باری سائی تو شاک نہیں لگتا روٹ پہ آپ کو رکھتا لینا کیبلنگ چار فیٹ کیوں نہیں تھا یہ تھی ایک فیٹ کی کرتی ہے یوگی ایڈی تیناس کی سرکار سے جا کر کہو کہ آپ نے روزگار دیا تو کر سب کو دے دیا چینٹیس لاد اتر پردیس کا نوجوان کا نام ہے روزگار کے پورٹل کے اوپر یوگی ناکام ثابت ہوئے گیس کی خیمت کتنی ہے گیس سلینڈر کی چہرہ لیٹر گیس کی سلینڈر کی خیمت کتنی ہے آٹھ سو ٹچیس سو روپی نو سو روپی ہے نا اب آپ جا کر کسی نے کانپور سے بدان مندری کے پاس گئے بولا کہ بدان مندری اتنی خیمت ہو گئی انہیں مجھے کیا کرنا ہے جا کر بابا سے کہیے بابا نے کہا مجھے کیا کرنا میں تو دوسری کیا سوڑتا ہوں اب بتائیے غریب کیا کرے گا پیکرول ڈیزل سو روپیے کے خریب ہو گیا گنگا کے پانی پر لاشیں دی رہی تھی دوائے نہیں ملی دفنانے کے لیے زمین نہیں ملی انتن سنسکار کرنے کے لیے لگری نہیں ملی تو انہوں نے نبی کے کنارے دفنا دیا تو دنیا نے دیکھا یوگی نے دیکھا یا پورٹی نے دیکھا مجھے نہیں معلوم گتے ان لوگ ان لاشوں کو کھا رہے تھے جو کسی کا بات تھا کسی کی مات بھی کسی کا بیگا تھا بتاؤ کہ آپ ہوئے اپنی بی جی پی کو اوٹ دوگے ہم سر پردیش کے او بی سی سماج کے ذمہ داروں سے پوچھتا چاہوں گا کہ گاس سنسرس جاتی جنگرنہ بی جی پی نہیں کرانا چاہتی ہے کیوں نہیں کرانا چاہتی بی جی پی جب موڑی او بی سی کا اوٹ لیتے ہیں تو کیوں نہیں کرانا چاہتے ہم ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے او بی سی سماج کے بھائی اور بہن بھی اس بار سوچ سمجھ کر اپنے اوٹ کا فیصلہ دیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں آپ کا بہت شکریہ کہ آجات آئے مگر اوٹ کا استعمال کرو اپنے اوٹ کی حمیت کو جانو بے خواہ پاکر مندلس کے